السلام علیکم this is محمد عمر and welcome back to my 90 days english speaking course guys in this video lecture we are gonna talk about present perfect تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم present perfect کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ part 5 ہے tenses کا اس سے پہلے ہم نے 4 parts develop کے ہے tenses کے اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھیں تو ان کا جو لنک ہے وہ آپ کو description box میں ملے گا لیکن آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم خالی present perfect کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں پر استعمال کرنا ہے دیکھیں present perfect آپ کو دوسر situations میں استعمال کرنا ہے ایک تو recent past دکھانے کے لئے اور دوسرا جو ہے وہ experience دکھانے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ recent past جو ہوتا کیا ہے دیکھیں کوئی بھی کام کوئی بھی کام کوئی بھی action جو recently complete ہوا ہو اس کو اگر آپ کو انگلیش میں دکھانا ہے تو اس کے لئے آپ present perfect استعمال کرو گے تو کوئی بھی کام جو recently complete ہوا ہو وہی ہوتا ہے recent past اب جو دوسرا چیزے وہ ہوتا ہے experience اب یہ experience ہوتا کیا ہے دیکھیں اگر میں بولنگا آپ کو کہ میں Paris دو بار جا چکا ہوں زندگی میں میں Paris دو بار جا چکا ہوں یہ کیا ہے یہ experience ہے اس کو بولنے کے لئے آپ کو present perfect استعمال کرنا ہے یا میں آج تک دس بار بائسکل سے گرا ہوں زندگی میں بچپن سے لے کر ابھی تک میں دس بار بائسکل سے گرا ہوا ہوں یہ کیا ہے یہاں پر experience اگر آپ کو یہ sentence بولنا ہوگا اس کے لئے بھی آپ کو present perfect استعمال کرنا ہوگا یا کوئی famous personality ہے آپ اسے دو بار مل چکے ہو اپنی زندگی میں تو وہ اگر آپ کو بولنا ہوگا وہ آپ کو present perfect سے ہی بولنا ہوگا کیونکہ یہ آپ experience یہاں پر بول رہے ہو یا زندگی میں آپ نے دو بار پیزا کھا ہے تو یہ sentence بھی اگر آپ کو بولنا ہوگا یہ present perfect سے یہ آپ بولوگے یا بنگلہ دیش نے ابھی تک کبھی بھی world cup نہیں جیتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے experience یا انڈیا نے ابھی تک دو بار world cup جیتا ہے یہ کیا ہے experience تو جب experience کی بات آئے گی وہاں پر ہمیں present perfect استعمال کرنا ہے ایک تو recent passage کے لیے اور دوسرا experience کے لیے اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہم positive negative interrogator and double interrogator categories یہاں پر کرتے ہیں یہاں پر میں نے بھی positive اور negative لکھے ہوئے ہیں اور interrogator and double interrogator جہاں ہیں ان کو کرنے کے بعد وہ ہم کریں گے تو already میں نے یہاں پر کوئی sentence لکھے ہیں positive اور negative کے آپ ان کو دیکھیں سب سے پہلے formula کے ہیں یہاں پر subject plus has have plus v3 plus object ٹھیک ہے subject آپ کو پتا ہے has have یہاں پر helping verbs ہیں v3 means third form of verb جیسے کہ scald ہیں ڈانٹنا scald second form scalded third form scalded آنا come second form came third form come ٹھیک ہے مارنا beat second form beat third form beaten تھپڑ مارنا slap second form slap third form slap یا گالی دینا abuse second form abused third form abused تو آپ کو یہاں پر یاد کرنا ہے یہاں پر ہمیں v3 means third form of verb یہاں پر استعمال کرنا ہے اب یہاں پر کیا ہے subject plus has have v3 اور object اب subject آپ کو پتا ہے has have یہاں پر helping verbs ہے اور v3 جو ہے یہاں پر یہ main verb ہے اب question ہے یہاں پر کہ ہمیں has کہاں پر استعمال کرنا ہے اور have کہاں پر استعمال کرنا ہے دیکھیں جب third person singular ہوگا جیسے کہ he, she, it or someone's name they will be always followed by has ان کے ساتھ ہمیشہ has آئے گا and rest of the subjects are followed by have اور by کی جو subjects ہیں ان کے ساتھ have آئے گا جیسے کہ i have, you have, they have, we have ٹھیک ہے ان کے ساتھ have آئے گا اور he, she, it or someone's name ان کے ساتھ has آئے گا کے بعد v3 third form of verb and after that object جو پہلا sentence ہے یہاں پر پہنچ چکی کیٹیگوری میں کہ میں ابھی ابھی office پہنچا ہوں ٹھیک ہے recently کوئی کام complete ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو already بولا جو recently کوئی action complete ہوا ہے ٹھیک ہے recent past کے لئے اس کے لئے ہم present perfect استعمال کرتے ہیں تو اسے ابھی ابھی یہ کام کیا ہے یہ ابھی ابھی کام پر پہنچا ہے office تو ہم کس طرح بولیں گے میں i i کے ساتھ have آتا ہے i have yes ابھی ابھی i have just ٹھیک ہے پہنچنے کو ہم بولتے ہیں reached english میں لیکن یہاں پر ہمیں third form استعمال کرنی ہے reached second form reached and third form reached i have just i have just reached office ٹھیک ہے just reached office میں ابھی ابھی office پہنچا ہوں اور یہ جو just ہے یہاں پر یہ adobe ہے ٹھیک ہے number second sentence ہے وہ ہے ہم پہلے ہی اسے بات کر چکے ہیں پہلے ہی ہم اسے بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بولو گے ہم we have پہلے ہی اس کے لئے آپ ایک adobe استعمال کرو گے جو کہ ہے already آپ بولو گے we have already we have already talked talk کے بعد ہمیشہ چوہاتا ہے we have already talked to him ہم پہلے اسے بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو پہلا sentence ہے یہاں پر یہ ہمیں recent past دکھاتا ہے اور یہ جو یہاں پر یہ بھی ہمیں recent past دکھاتا ہے ٹھیک ہے it means یہ جو کام ہے یہ ابھی ابھی complete ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر میں پہلے تین بات جا چکا ہوں دیکھیں یہ جو third sentence ہے یہاں پر experience کے بات کر رہا ہے میں نے آپ کو بولا تھا present perfect ہم استعمال کرتے ہیں recent past کے لئے جو ہم نے یہاں پر دیکھا اور experience کے لئے بھی جو یہاں پر میں پہرس تین بات جا چکا ہوں مطلب میں زندگی میں بچپرم سے لکھر ابھی تک میں پہرس تین بات جا چکا ہوں تو یہاں میں پہرسنٹ پہرس سے ہی بولنا ہے یہاں پر کیا بولوں گا میں لکھوں گا یہاں پر آجیمبر so far بھی لکھ سکتے ہو چکے so far so far کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک لیکن یہاں پر میں نے been to کا استعمال کیا چکے been to دیکھیں go اور visit میں ڈیفرنس ہے go ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کہیں پر جاتے ہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں لیکن ہم ابھی تک واپس نہیں آ چکے ہوتے ہیں تو ہم پر ہمیں go کا استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن visit کا مطلب ہوتا ہے ہم کہیں پر جاتے ہیں visit کرتے ہیں اور ہم واپس بھی آ چکے ہوتے ہیں تو go کا مطلب ہوتا ہے ہم کہیں پر جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آ چکے ہوتے ہیں ابھی تک اور visit کا مطلب ہوتا ہے ہم نہیں وہاں پر visit کیا ہوتا ہے ہم وہاں پر گئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں پر واپس بھی آ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آپ کو یہاں پر پتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ویٹری استعمال کرنا ہے تو ویزٹ کی سیکنڈ فارم ہے ویزٹل اینڈ تھرڈ فارم ہے ویزٹل لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ویزٹ کے بجائے ہم بین کا استعمال کر سکتے بین ٹو کا کیونکہ بین ٹو کا بھی مطلب ہوتا ہے ویزٹ کرنا کہیں پر بین ٹو آپ ایڈوینس میں استعمال کروگے یا بین ٹو کے بجائے اگر آپ یہاں پر بین ٹو کے بجائے آپ ویزٹل کا استعمال کرنا چاہوگی تو آپ کر سکتے ہو آپ اس طرح بول سکتے ہو لیکن بین ہمیشہ فالو کرتا ہے ٹو ٹھیک ہے بین کے ساتھ ہمیشہ ٹو آتا ہے لیکن ویزٹل کے ساتھ کبھی بھی ٹو نہیں آتا ہے اب اس طرح بول سکتے ہو لیکن اب آپ بول گے یہاں پر کہ یہاں پر ہم گو استعمال کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پیرس تین بار جا چکا ہوں ابھی میں اپنے گھر میں ہوں اس کا مطلب ہے نا کہ میں نے وہاں پر تین بار ویزٹ کیا ہے زندگی میں اور میں ابھی بھی گھر پہ ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں ویزٹ ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ میں وہاں پر جا کر واپس آ چکا ہوں اس کے بعد ہے یہاں پر میں نے دس بار پیزا کھایا ہے یہاں پر بھی ایکسپیرنس کی بات ہو رہی تو میں بولوں گا I have I have had I have had اور I have eaten ٹھیک ہے eat, ate, eaten have, had, had آپ کی انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ have بھی ہوتا ہے consumable things کے لیے جو ہم کھانے پینے کی چیز ہوتے ہیں وہاں پر ہم eat, take یا have کا استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر کیا کیا had کا استعمال کر کیونکہ have کی third form had ہے اس لیے میں نے یہاں پر had لکھا یہ have جو ہے یہ helping group ہے اور یہ جو ہے یہاں پر یہ main verb ہے تو آپ had کا استعمال کر سکتے ہو یا eaten کا استعمال کر سکتے ہو it doesn't make any difference ٹھیک ہے آپ بولو کہ I have had pizza I have had pizza ten times ten times میری زندگی میں ٹھیک ہے آپ بولو کہ in my life in my life میری زندگی میں ٹھیک ہے زندگی میں میں نے دس بار pizza کھایا experience کی بات ہو رہی ہے یا آپ بولو کہ ابھی تک میں نے pizza دس بار کھایا آپ بولو کہ I have had pizza ten times so far اب یہاں پر next sentence ہے وہ Mr. Dr. Zakir Naik سے دو بار مل چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی experience کی بات ہو رہی ہے کہ زندگی میں وہ اس سے دو بار مل چکا ہے ہم کس طرح بولیں گے وہ لڑکا ہے he has ٹھیک ہے he has met he has ملنے کو ہم بولتے meet third form یہاں پر meet second form met and third form met ٹھیک ہے he has met Mr. Dr. Zakir Naik ٹھیک ہے he has met Mr. Dr. Zakir Naik two times ٹھیک ہے وہ Dr. Zakir Naik سے دو بار مل چکا ہے اب یہاں پر ہے میں نے آج تک تین بار PUBG کھیلی ہے ٹھیک ہے experience کی میں بات کروں PUBG میں نے زندگی میں جب سے وہ آئی ہے تب سے لے کر ابھی تک میں نے وہ کھالی تین بار کھیلی ہے میں کیا بولوں گا I have کھیلی کو بولتے play third form میں played I have played I have played PUBG I have played PUBG three times three times ابھی کے لیے ابھی تک ہم بولیں گے so far میں نے ابھی تک تین بار PUBG کھیلی ہے اب جو next sentence ہے یہ ہے انڈیا نے ابھی تک دو بار world cup جیتا ہے ٹھیک ہے یہ کس کی بات ہو رہے experience کی بات ہو رہی یہ جو کام ہے یہ recently completed نہیں ہوا ہے انڈیا نے ابھی تک ٹھیک ہے جیسے وہ cricket کھیلی رہا ہے تب سے لے کر ابھی تک انہوں نے دو بار world cup جیتا ہے تو یہ experience کی بات ہو رہے ہم بولیں گے انڈیا اس کے ساتھ has آئے گا کیونکہ third person single ہو رہے انڈیا has run win run won ٹھیک ہے جیتنا ٹھیک ہے انڈیا has run the world cup two times two times انڈیا has run the world cup two times ابھی کے لئے ابھی تک so far بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں پر میں آج تک بائسکل سے بارہ بار گر چکا ہوں ٹھیک ہے بائسکل سے میں ابھی تک بچپن سے لے کر ابھی تک میں بارہ بار گر چکا ہوں یہ کس کی بات ہو رہے experience بولتے فال سیکنڈ فال میں شل اور ثرڈ فال اپنے بائسکل سے اپنے بائسکل اپنے اپنے بائسکل 12 times 12 times ٹھیک ہے آج تک so far یا میری زندگی میں in my life ٹھیک ہے یہ جو سارے کے سارے تھے یہ پوسٹو سنٹنس تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پوسٹو سنٹنس وہ لکھا ہے اور اس کا جو structure وہ یہ ہے subject plus has plus not has and have کے بعد not یا never لکھنا ہے آپ کو plus v3 plus object ٹھیک ہے not کا ملضب ہوتا ہے نہیں never کا ملضب ہوتا ہے کبھی نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر پہلے پہلے سنٹنس وہ ہے میں ابھی تک office نہیں پہنچا ہوں ٹھیک ہے ابھی تک recent past کی بات ہو رہی یہاں پر اس کا opposite ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے آپ کو بولا کہ ابھی office پہنچا ہوں لیکن یہاں پر میں کیا بول رہا ہوں میں ابھی تک office نہیں پہنچا ہوں ملہب negat you ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا بولوں گا i haven't contraction میں لکھتے ہیں have not کو اسی طرح haven't i haven't reached office so far جیسے کہ آپ کو کہیں پر جانا ہوتا ہے تو آپ کے گھر والے آپ کو call کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچے اب بولتے ہیں کہ میں ابھی reached office so far میں ابھی تک office نہیں پہنچ ہوں اس کے بات ہیں یہاں پر میں نے اس کے ساتھ ابھی تک بات نہیں کی اس کے ساتھ میں نے ابھی تک بات نہیں کی recent past کبھی نہیں گیا ہوں یہاں پر experience کی بات رہی کہ میں ابھی تک پہرس کبھی نہیں گیا ہوں زندگی میں تو ہم کیا بولیں گے I have میں نے آپ بول ساتھ not یا never کبھی نہیں کلی never I have never never I have never been to Paris I never been to Paris so far میں ابھی تک پہرس کبھی نہیں گیا ہوں اس کے بات اس نے آج تک کبھی بھی پیزا نہیں کھا ہے experience کے بات رہے زندگی میں اس نے کبھی بھی پیزا نہیں کھا تو ہم کیا بولیں گے اس نے ہم بولیں گے like she has never she has never had یا ہم بولیں گے ہم پر eaten she has never eaten or she has never had pizza so far اس نے ابھی تک pizza نہیں کھا ٹھیک میں ڈاکٹر زاکھر نائک سے کبھی نہیں ملا ہوں experience کے بات ہو رہے کہ میں اس کبھی نہیں ملا ہوں ابھی تک کیا پولیں گے I have never کبھی نہیں I have never met Mr. Dr. Zاکھر نائک ٹھیک اس کے بات اس نے آج تک کبھی بھی PUBG نہیں کھلی جب سے PUBG آئی ہے تب سے لے ابھی تک اس نے کبھی بھی PUBG نہیں کھلی experience کی بات ہو تو ہم بولیں گے he has کبھی نہیں he has never played he has never played PUBG آج تک سو فار ہم بول سکتے اس نے اپنی زندگی میں کبھی PUBG نہیں کھلی he has never played PUBG in his life yeah Bangladesh نے آج تک کبھی بھی world income نہیں جیتا ھیک Bangladesh نے ابھی تک world income نہیں جیتا ابھی تک میں نے آپ بولا تھا کہ experience کی بات آئے گی یا ابھی تک جس میں sense ہوگا تو وہاں پر کیا ہے وہاں پر پریزنٹ پورفیٹ استعمال کرنا ہے تو کیا بولو گے bangladesh bangladesh has never کیونکہ third پریزنٹ singulary اس لئے یہاں پر has آیا bangladesh has never run bangladesh has never run the world cup bangladesh نے کبھی بھی world cup نہیں جیتا ٹھیک میں آج تک بائسکل سے نہیں گرا ہوں ابھی تک میں بائسکل سے کبھی نہیں گرا ہوں experience کی بات ہو رہی ہے تو ہم بولیں گے i have never i have never fall i have never fall off my bicycle میں ابھی تک کبھی بھی اپنی سائیکل سے نہیں گرا ہوں ابھی positive اور negative تھے اب اس کے بعد جو interrogate and double interrogate چلو وہ دکھتے اب جو نیسٹی categories ہیں وہ interrogate ہم questions پوچھتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی question پوچھنا ہوتا ہے وہاں پر interrogate and double interrogate sentence کا استعمال کرتے ہیں اب difference کھا ہے دونوں میں difference خالی اتنی ہے یہاں پر answer آتا ہے وہ yes or no میں آتا ہے اور double interrogate میں answer دینا ہوتا ہے وہاں پر ہمیں answer interrogate کی جو formula ہے has have subject plus v3 object پہلے میں کیا کرنا ہے helping verbs پہلے رکھنے اس کے بعد subject اس کے بعد object اب یہ پہلا sentence ہے وہ ہے کیا ہم کبھی ملے ہیں جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس کا چہرہ ہوتا ہے جانا تہشا نہ لگتا ہم اس کو اکثر بولتے ہیں کیا ہم کبھی ملے ہے یہ جو sentences ہیں یہ present perfect سہی بنے گی کیونکہ یہاں پر sense آتا ہے ابھی تک کیا ہم اس سے پہلے کبھی ملے ہے تو یہ ہم پہلے پہلے بنانا ہے تو ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے ہم بولیں گے ہم 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 بولیں گے ہم ملے ہیں have we ever met before اور یہاں پر آپ کو already پتا ہے کہ double interrogator کیا سے ہم پوچھتے ہیں اور آپ یہاں پر have or have according to subject جو یہاں پر ہے have and have آپ اس according لگانا ہے کیونکہ we کے ساتھ have آتا ہے اور have ہم پہلے رکھنا تھا اس لئے سے بنے گا ہم بولیں گے have have کیونکہ آپ پر you ہے have you ever have you ever played have you ever played pub جی اس کے بعد ہے کیا آپ کبھی وہاں پر گئے ہو کبھی ابھی تب کیا آپ کبھی وہاں پر گئے ہو ہم کیا بولیں گے پر have you کبھی کے لئے adverb وہ ہوتا ہے ever to deer میں نے کو آرریری بولا visit یا been ہم اس سے مل کر سکتے تھے ہم اس تب بول سکتے تھے have you ever visited deer یا have you ever been to deer ٹھیک کیا آپ نے چائے پی ہم اکثر کسی کو بولتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے جب ہم ان کے ساتھ فون پر بات کرتے ہیں ہم دو بجے یا ڈائے بجے بھی کسی کے ساتھ بات کریں گے ہم اس کو بولتے ہیں کیا آپ نے کھانا کھا وہ اس سے بنے گا یا چائے کا ٹائم ہم یہاں پر 5 بجے چائے پیتے ہیں ٹھیک اگر 6 بجے بجے یا 6 بجے ہم ٹیکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں have you taken tea یا have you had tea یا کیا آپ نے کھانا کھایا have you had food کیا آپ کھانا کھانا کھایا have you had tea or have you had food ٹھیک ہے یا اس کے باتے کیا آپ نے اس کو کبھی دیکھا ہے زندگی میں کبھی اس کو دیکھا ہے ہم کس طرف بولیں گے اس سے ہم یہ sentence بنائیں کہ have you have you ever ٹھیک ہے دیکھنے کو ہم بولتے see third form is seen have you ever seen لڑکی کے لئے him اور لڑکی کے لئے her have you ever seen him اور have you ever seen her اس کے بات یہاں پر کیا اس نے آپ کے ساتھ کبھی بات کی ہے کی اس نے has has he or has she has he ever بات کرنی کو ہم بولتے talk and third form ہم استعمال کرنی ہے has he ever talked to you کی اس کے بعد جو last ہے بر وہ ہے کی آپ نے ابھی تک چاہی نہیں پی کی آپ نے ابھی تک چاہی نہیں پی جیسے کہ آپ کو already پتا ہے کہ یہ interrogative ہے یہ interrogative پالچ ہے ہم اس کے negative بھی منہ سکتے کیسے جیسے جیسے بھی sentence میں question پوچھ رہے لیکن نہ آرہا ہے وہ interrogative negative بن جائے گا ہمیں کیا کرنا helping group کے ساتھ ہمیں contraction form بن جائے گا ٹھیک ہم بوری گی سار haven't haven't you had he haven't you had he so far کیا آپ نے ابھی تک چاہ نہیں پی ٹھیک ہے اس سار لیکن interrogative negative ہے یہاں پر نہ آرہا ہے تو نہ کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے not یہاں پر استعمال ہے لیکن contraction form میں ٹھیک ہے اب یہاں پر double interrogative structure same لیکن خالی ہمیں double family words استعمال کرنے جو کہ آپ کو بتائیں what how whose home ٹھیک یہ ہمیں یہاں پر استعمال کرنے تو اسے کیا بن جائے double interrogative اب distance کیا ہے یہاں پر answer آتا ہے higher name اور یہاں پر reason explain کرنا why ٹھیک ہے why haven't اب یہاں پر اور ایک بات notes کیجئے کہ یہاں پر آرہا ہے کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے کیوں نہیں یہاں پر نہیں آرہا question پوچھ رہے لیکن question میں نہ آرہا اور ہمیں already پتا ہے کہ double interrogative ہے لیکن اس میں نہ آرہا ہے تو یہ double interrogative بن complete یہاں پر تھرڈ فہم آئے کی why haven't you completed میرا kaam my work so far آپ نے ابھی تک میرا kaam complete کیوں نہیں کیا double interrogative ہے کیونکہ یہاں پر ڈبل s family verse کا استعمال ہو رہا اور یہاں پر جو answer آئے گا وہ ہمیں explain کرنا یہاں پر answer yes or no میں نہیں آئے گا لیکن double interrogative negative ہے کیونکہ یہاں پر نہ آرہا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر why haven't یہ لکھا ہے آپ جو نیست ہے وہ ہے آپ ابھی تک سکول کے لئے کیوں نہیں نکلے کیوں نہیں نکلے یہاں پر نہیں آرہا ہے تو یہ double interrogative negative ہے کیا کرنا ہے helping work نکل 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 بولتے leaves third form left why haven't you left for school so far آپ ابھی تک سکول کے لئے کیوں نہیں نکلے اب یہاں پر next sentence وہ ہے آپ نے ابھی تک چاہے کیوں نہیں پی ٹھیک ہے یہ بھی double interrogative ہے لیکن double interrogative negative ہے کیونکہ یہاں پر نہیں آرہا ہم یہاں پر یہی بہت سکتے تھے کہ آپ نے چاہے کیوں پی ٹھیک ہے آپ نے چاہے کیوں پی ٹھیک ہے کیوں آرہا یہاں پر ہم یہاں پر explanation مانگ رہے ہیں تو double interrogative نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سرپ بولتے why have why have you had tea آپ نے چاہے کیوں پی why have you had tea لیکن یہاں پر آرہا آپ نے ابھی تک چاہے کیوں نہیں پی ٹھیک ہے نہیں آرہا تو double interrogative ہے لیکن double interrogative negative یہ والا یہ ہے یہ بھی double interrogative ہے لیکن pause چوہے why have you had tea question پوچھ رہے لیکن نہیں آرہا اس میں why have you had tea آپ ne chai کیوں پی ٹھیک ہے اگر ہم صرف بولتے آپ ne chai ابھی تک کیوں نہیں پی تو آئے گا double interrogative میں لیکن double interrogative negative آئے گا اس طرح آتا why haven't why haven't you had tea ٹھیک ہے why haven't you had tea so far آپ نے ابھی تک چاہے کیوں نہیں پی ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھئے interrogative میں کیا آپ نے چاہے پی have you had tea کیا آپ نے چاہے پی آپ کو answer آئے گا وہ yes or no میں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر explanation مانگ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے chai کیوں پی why have you had tea یہاں پر آپ explain کرنا کیوں نہیں کی double interrogative لیکن negative ہم اس طرح بولیں گے why کیوں کے لئے why why hasn't he called you so far why hasn't he called you so far کیونکہ he کے ساتھ ہمیشہ has آتا ہے اور negative ہم نے has کے ساتھ not استعمال کیا اور اس سے پہلے سبجیکٹ سے پہلے اس نے ابھی تک آپ کو اور کیوں نہیں کیا وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ٹھیک ہے اس کے ساتھ کے لئے جو WH family word استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے with home ہم اس طرح بولیں گے with home وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی with home has she she کے ساتھ has آتا ہے لیکن وہ پہلے ہمیں رکھنا home home has she come come came come third form with home has she come here وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ٹھیک اب جو last sentence ہے یہاں پر وہ ہے آپ نے یہ سب کس کے لئے خریدا کس کے لئے اس کے لئے جو ہم WH family word استعمال کرتے وہ ہے for home ہم اس طرح بولتے for whom have you buy ہوتا ہے خرید buy second form bought and third form is also bought ٹھیک for whom have you bought bought this آپ نے یہ سب کس کے لئے خریدا for whom have you bought this اب یہ ہم پر کوش سنٹنس تھے جو ہم past indefinite سے بنا سکتے تھے لیکن یا ہم نے کیا دماغ میں رکھا کہ یہ جو کام ہے یہ ابھی ابھی ہو ہے اس لئے ہم نے سارے 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 سنٹنس پریزن پرفیٹ سے بنائے so hope آپ نے یہ پر بہت سارے ناللیج گین کی ہوگی so meet you in the next